بروسلی کا نام آج بھی اس پوری دنیا میں ماشیل آرٹس میں نمبر ون پر آتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی دو ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے نمبر ون پریکٹس آنلی ون ٹھنگ اوور اینڈ اوور اگین بروسلی کہتے تھے کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا جس کو ماشیل آرٹس میں ہزار طرح کی ککس آتی ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے جو ایک ہی کک کو ہزار بار پریکٹس کرتا ہے یہاں پر بروسلی کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ ہزار طرح کی چیزوں کو کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ ایک چیز کو اتنی بار پریکٹس کیجئے کہ اس میں آپ ایکسپرٹ بن جائے اور ایکزامپل مان لیجئے ایک آدمی ہے جس کو تھوڑی سی سنگنگ آتی ہے تھوڑا سا ڈانس آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی وہ ساری چیزیں کر لیتا ہے لیکن اس کو پورے طریقے سے کوئی بھی چیز نہیں آتی اور ایک دوسرا آدمی ہے جو صرف ایک ہی چیز کرتا ہے مان لیجئے وہ سنگنگ کرتا ہے لیکن وہ سنگنگ میں بہت اچھا ہے وہ ایک بلکل پرفیکٹ سنگر ہے یا وہ ایک بلکل پرفیکٹ ٹانسر ہے تو وہ اس آدمی سے لاگ گناہ بہتر ہے جس کو ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی آتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہے اور یہی چیز آپ کو بھی سمجھنی ہوگی ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش مت کیجئے ایک چیز کو پکڑیے اور اس کو اتنی بار پریکٹس کیجئے کہ آپ اس چیز میں ایکسپرٹ بن جائے یا پرفیکٹ بن جائے اور اس میں امپروو کرتے رہیے اور وشواس رکھئے کہ جتنی بار آپ اس کو پریکٹس کریں گے اتنی بار آپ اس چیز میں کچھ نیا سیکھتے جائیں گے نمبر دو بی لائک وارٹر بروسلی کہتے تھے کہ پانی کی طرح بنو پانی کو اگر ہم گلاس میں ڈالیں گے تو وہ اس گلاس کی شیپ لے لے گا ایسے ایسے اگر ہم اس کو بڑے برتن میں ڈالتے جائیں گے تو وہ اس برتن کی شیپ لیتا جائے گا لیکن جب پانی اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے تب وہ سب چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے پانی آپ کو بھجا سکتا ہے لیکن ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو پانی کو روک سکے اگر پانی اپنے اصلی روپ میں آ جائے اس لیے پانی کی طرح بنو بروسلی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہر سمسیہ میں ایڈجیسٹ ہونا آنا چاہیے آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں کیسی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ آپ اس کو فیس کر سکے اور اس سمیں وہاں پر اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر سکے اور بلکل پیسفلی کام کرتے رہو اور جب موقع ملے تب اس پانی کی طرح اپنی ساری سمسیہوں کو تباہ کر دو اور ساری اپورچنیٹیز کو اپنے آپ میں جکڑ لو اسی لیے بروسلی کہتے تھے کہ پانی کی طرح بنو ان دو ٹپس کو ہمیشہ یاد رکھنا پہلی ایک ہی چیز کو ہزار بار پریکٹس کرو ہزار چیزوں کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز کو اتنی بار پریکٹس کرو کہ آپ اس میں پرفیکٹ بن جاؤ یا اس کے ایکسپرٹ بن جاؤ کیونکہ جن بھی لوگوں کو آپ ایکسپرٹ بولتے ہو وہ ہر روج اس چیز کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں اور ہر روج اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں اور دوسری چیز پانی کی طرح بنو اپنی ہر پرابلم کے اکارڈنگ اپنے آپ کو تیار کرتے رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئی اور آپ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیشہ اپنے اوپر وشواس رکھئے اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرئے کہ آپ اپنی ہر پرابلم کو فیس کر سکے اور اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے اور جب موقع ملے تو آپ اپنی محنت سے اپنے وشواس سے اس پوری دنیا کو اپنی شکتی دکھا سکے اسی لیے پانی کی طرح بنو Be Like Water